پہلا ٹیسٹ میچ جیڈ را جیہاں دوستو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے جیہاں دوستو میچ جیڈ را ہو چکا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوستو بات کریں گے یہاں پر پاکستان نے پہل بیٹنگ کرتی ہوئے چار سو اٹھتیس لنس کی شندار اننگ کھیلی تھی اور وہ بھی نیوزی لینڈ کے خلاف تاہ جیت کر تو پاکستان کی ٹیم آل آؤٹ ہوئی تھی چار سو اٹھتیس رنس پر جبکہ بابر آزم نے ایک سو اکسٹر رنس کی شندار اننگ کھیلی دو سو اسی بال کا سامنہ کرتی ہوئے اور آغا علی سلمان نے ایک سو تین رنس کی شندار اننگ کھیلی ایک سو پچپن بال پر تو ٹائم سوٹی نے اس ٹیم تین وکٹے لی تھی پاکستان کے خلاف اور دو وکٹے جو ہیں میچل بریکویل نے لی تھی جبکہ اگلی اننگ جو ہے وہ چھ سو بارہ رنس پر نو کھلاریوں کے نقصان پر ڈکلیئر ہوئی تھی نیوزی لینڈ کی ٹیم اس ٹائم کیلیم ویلیم سان نے دو سو رنس کا ٹارگٹ بنایا اپنے اوپر کھڑے ہو کر گریز کی اوپر جبکہ ٹوم لیتن نے ایک سو تیرہ رنس کی شندار اننگ کھیلی اور وہاں پر عبرار احمد نے پانچ وکٹے لی دو سو پانچ رنس دے کر جبکہ نمان علی نے تین وکٹے لی ایک سو پچاسی رنس دے کر جبکہ بات کریں گے تھرڈ اننگ کی تو تھرڈ اننگ میں جو ہے پاکستان ٹیم نے تین سو گیارہ رنس پر آٹھ وکٹوں کے نقص پاکستان پر ڈیکلیئر ہوئی تھی امام الحق نے چھانویں رنس کی اننگ کھیلی اور سو اچھ کی انہیں پچ پانچ جبکہ سعودی نے چھے وکٹیں لی پاکستان کے خلاف جبکہ بریک ویل نے دو وکٹیں ایک بار پھر کمجابی کے ساتھ لی اس کے بعد لازٹ فائیو ڈے میں شام کے ٹائم پاکستان کی ٹیم نے اچھی کر کرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پینتیس رنس کی اننگ ٹوم لیتم نے کھیلی جبکہ ڈیون کونو نے اٹھارہ رنس کی شندار ان پاکستان اور نیزی لینڈ کے درمیان وہ ڈرا ہو چکا ہے